خبر شامل کرتے ہیں اگی سے آج اگی میں نو منتحب ایوان تجارت اگی کی نو منتحب کابینہ کی حل برداری کی تقریب بوستان ہاؤس میں منعقد ہوئی جس میں ڈی ایس بی اگی ایسی اگی اور ایوان تجارت اور آل پاکستان ٹریڈ یونین کے عدداران کی شرکت تقریب کا اخوال کچھ اس طرح ہوا مہمانوں کی آمد کے بعد ان کا پرجوش استقبال کیا گیا اس کے بعد کاری جان محمد صاحب نے اس تقریب کا شروعات قرآن مجید کی تراوت سے کی اس کے بعد ننے ناتخوان شامیر نے نات پیچ کی اور اس کے بعد تمام اہدداران نو منتحب کابینہ کا حلف لیا گیا جو کہ آل پاکستان ٹریڈ یونین کے صدر بلوچ صاحب نے لیا اس کے بعد نو منتحب شورہ کا حلف مردان کے آل ٹریڈ یونین کے صدر نہیں کیا اس کے ساتھ ساتھ آل پاکستان ٹریڈ یونین کے نائب صدر خوشید آزم بھی موجود تھے اسسسن کمیشنر نے خطاب کرتے ہوئے کہ ہمیشہ ٹریڈ یونین کا تعاون مثالی رہا ہے اور پچھلے چند دنوں میں جو بھی صورتحال جو مشکلات ہمیں پیش آئی ہیں بڑے اچھے طریقے سے ایوان تجارت نے ہمارے ساتھ مل کے یہ حل کی اس میں پجاب ٹریڈ یونین کے صدر شاید غفور پراچہ اور ان کے باقی عہدداران بھی تھے اسی طرح مردان سے آل ٹریڈ یونین کے صدر اور ان کے باقی عہدداران نے بھی برپور شرکت کی ایوان تجارت، اگی کی کابینہ، ایوان تجارت، اگی کی مجلس شورا اور اس کے علاوہ ایوان تجارت کے تمام ممران کی برپور شرکت اس کے علاوہ میڈیا کے نمائندگان کی بھی برپور شرکت رہی تقریب کے بعد سربلاندھان کو ہار ڈالے گئے اور خصوصی بات جی پی ٹی کے چیئرمین وسیم ریاض ملک کی تھی کہ انہوں نے اس تقریب میں برپور شرکت کی اپنے جی پی ٹی کی ممران کے ساتھ اور سربلاندھان کی خدمات کو سراہا اس موقع پر عوام کا کہنا تھا کہ جس طرح سربلاندھان نے ہمیشہ ایوان تجارت اور اس کے علاوہ علاقے کے جتنے بھی مسائل تھے کوشش کی ہے کہ وہ حل ہوں اور اب بھی سب کئی ہی کہنا تھا کہ ہم ایوان تجارت کے صدر سے یہی امید رکھتے ہیں کہ وہ انشاءاللہ ہمارے مسائل کو ترجیحی بنیادوں پر حل کریں گے اس موقع پر ایوان تجارت کے نومنتحب صدر سربلاندھان نے اپنے اور اپنی فیملی کی طرف سے تمام آنے والے معزز مہمانوں کا شکریہ ادا کیا اور اس کے ساتھ ساتھ میڈیا نمائندگان کا بھی شکریہ ادا کیا ان کا کہنا تھا کہ میڈیا کی آنکھ ہمیشہ یہ معاشرے کی آنکھ ہوتی ہے اور یہ پوزٹی ایکٹیوٹیز اور ہمارے جتنے بھی پروگرام آتے ہیں یہ میڈیا کے طرح عوام تک پہنچتے ہیں حافظ ابو بکر جان کے ساتھ ڈاکٹر دی چاند آس نیوز اگی